السلام علیکم اچھا ٹاپک کی نام ہے وائرس آج ہم اس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے بیسکلی وائرس اگر بات کی جائے تو وائرس کی سٹڈی کو کہتے ہیں وائریولوجی وائرس کا نیم جہاں سے ڈرائیو ہو وہ جہاں سے نکلا وہ وی نوم ہے وی نوم کا لفظی مطلب پوئیزنس فلویڈ ہے وائرس جہاں بھی نام آجے یہ سیلولر انٹائٹس نون سیلولر انٹائٹس ہے یہ سیل سے مل کر نہیں بنتا پروٹین کوٹ رکھتا ہے نسل بڑھاتا ہے ری پروڈیوز ہوتا ہے ویدین دا ہوسٹ اور اس کے پاس جنوم ہوتا ہے یا تو ڈی اینے ہوگا یا تو کیا ہوگا آرنے ہوگا پہلی بات جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں یہ ایکسٹریملی سمول انفیکشیس ایجنٹ ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سمول انفیکشیس ایجنٹ ہے دس سے لے کے ایک ہزار ٹائم سمولر اتر بکٹیریا سے اور اسی وجہ سے یہ پاس کر جاتا ہے فلٹر پاس مطلب فلٹر پیپر سے آرام سکون سے گزر جاتا ہے پوکس وائرس کا سائز ہے ٹو ففٹی نانو میٹر پارو وائرس کا سائز ہے ٹوئنٹی نانو میٹر اگر آپ نے وائرس کو دیکھنا تو الیکٹرون میکروسکوپ کی مدد لینا پڑے گی جتنے بھی وائرس ہے یہ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں within the host یہ کبھی بھی ری پروڈیوز نہیں ہو سکتے artificial medium کے اندر یہ اگر دیکھا جائے ری پروڈیوز کرتے ہیں by replication پر کس کے اندر host کے اندر ان کے پاس کوئی بھی metabolic machinery نہیں ہے مطلب cannot prepare their own protein and genetic material نہ اپنا genetic material پر پیر کر سکتے ہیں نہ اپنی protein پر پیر کر سکتے ہیں اس کے پاس کوئی بھی metabolic machinery موجود نہیں ہوتی وائرس کے پاس resistance ہے anti-biotics کی آپ anti-biotics سے وائرس کو نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ anti-biotics bacteria کے لیے ہوتی ہیں وائرس کے لیے نہیں ہوتی ہیں اگر بات کرتے ہیں وائرس کے structure کے لحاظ سے تو یہ آپ کے سامنے وائرس ہے یہ اس کے center میں جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں nucleic acid جو central core ہے یا تو DNA ہوگا یا تو RNA ہوگا یہ آپ کے سامنے جو نظر آرہا ہے آپ اس کو genome کا نام بھی دیتے ہیں یہ جو اس کو اوپر پورا coat ہے they are called capsid جو genome کو انکلوز کرتا ہے protein code سے یہ protein code کو کہتے ہیں they are called capsid تو capsid جسے مل کر بنتا ہے وہ sub unit کو نام دیا جاتا ہے capsomer جیسے یہ پورا coat کے ہے capsid ہے اور اس کے لئے جو sub unit ہے چھوڑے چھوڑے جو ٹکڑے اندر they are called capsomer ہے اگر میں کہتا ہوں herbs وائرس اس کے پیار جو capsomer کی تعداد وہ 162 ہے adeno وائرس کے بعد 252 ہے اور اگر بات کی جائے اس پورے shape کو بنانے کے لئے وہ capsid ہے اور جو cratrices کو کنٹرول کرتا ہے جو خصوص سیاہ دیتا ہے وہ capsomer ہے تو آپ کے سامنے یہ میں نے بتایا یہ code کا نام کیا capsid اور اس کے sub unit کا نام کیا دیا کور capsomer ہے وائرس جتنے بھی ہوتے ہیں یہ non envelop اگر اس کے پاس envelop نہیں ہے تو آپ اس کو naked wireion کہتے ہیں اگر ایک ایسا وائرس جو envelop رکھتا ہے آپ اس کو non naked wireion کہتے ہیں یہ وائرس جب بھی ہمارے سیل سے بائے نکلتا ہے تو ہمارے سیل کی membrane کو اپنا envelop بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ envelop جہاں سے لیتا ہے وہ کیا ہے host membrane ہے تو ہمارے سیل کی membrane سے ہی یہ اپنا envelop بناتا ہے اگر envelop ہوگا ایسے وائرس کو آپ non naked wireion کہیں گے اگر envelop نہیں ہے تو آپ اس کو naked wireion کا نام دیں گے میں تین ٹرمز کو explain کرنے کے بعد ٹاپک کو ختم کروں گا جو کہ بہت important short question ہے wireion prion wireion میں کیا فرق ہے wireion کا مطلب ہے ایک complete mature infectious particle یا virus complete مکمل mature infectious virus کو نام دیتے ہیں wireion infectious protein کو کہتے ہیں prion infectious minute RNA particle جو RNA infectious particle ہے جو arco wireion wireion compose ہوتا ہے capsid نیوکلک ایسیڈ پرائیون کمپوز ہوتا ہے پروٹین سے wireion کمپوز ہوتا ہے only RNA سے ٹھیک ہو گیا wireion کے پاس مجود ہوتا ہے نیوکلک ایسیڈ یا پروٹین کوڈ دونوں مجود ہوتے ہیں contains both نیوکلک ایسیڈ بھی ہوگا پروٹین کوڈ بھی ہوگا پرائیون کے پاس نیوکلک کیسے absent ہوتے ہیں wireion کے پاس پروٹین absent ہوتی ہے wireion کی ایسیڈ سمال پوکس انفلنزا میزلز وائرس یہ جتنے وائرس آ جاتے ہیں ان کے بماری کرنے والے وہ wireion ہے پرائیون کے پاس جنیٹک انفرمیشن مجود ہے پروٹین کے پاس اور wireion کے پاس جنیٹک انفرمیشن مجود ہوتی ہے کس کے پاس RNA کے پاس جو پرائیون ہے اس میں ایک ڈیزیز کی جو کہ برین ڈیزیز ہے جس میں برین کے سال ڈی جنریٹ ہوتے ہیں اور جو wireion ہے یہ کوز کرتا ہے ڈیزیز پلانٹ کو بھی اور انیمل کو بھی پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ RNA پارٹیکل جو وائرویڈ ہے جو پروٹین انفیکشز ہے وہ پرائیون ہے اور جو وائرس انفیکشز پارٹیکل ہے یہ پرائیون یہ وائرین اور یہ جزا اللہ خیر